ہماری جو کیٹو پہاڑی ہے دنیا کے دوسری بلانترین چوٹی اس کو نیپالیوں نے پچھلی دنوں سردیوں میں پہلی دفعہ سر کیا پھر ایک ہمارے معروف نام ہے محمد علی صدبارہ تو انہوں نے اس وقت بھی کوشش کی تھی رہ گئے تو دوسری دفعہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ انہوں نے سردیوں میں سر کرنے کی کوشش کی بیٹا تو خیر ریگولیٹر خراب ہو گیا تھا اس کی آکسیجن کا تو واپس آ گیا لیکن یہ پھر اوپر جانے کی کوشش میں لا پتہ ہوا جمعے سے لا پتہ ہے اور اب تو اس کے بیٹے نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ آپ ڈیڈ باڈی پہ تلاش کریں قوم بہرحال اس کو بہت بڑا ہیرو بھی مان رہی ہے دعائیں بھی کرتی رہی کہ چلو ایک ہمارے ملک کے لیے شخص چڑھ رہا تھا اس پہ ڈک صاحب ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جذبات ہیں سب کے ملک کی ضرورت ہے سارا کچھ ہے لیکن بطور مسلمان کچھ سوچ بھی آتی ہے کہ کیا اس طرح کی کوئی ٹریولنگ اس طرح کوئی سفر جس میں ہلاکت ہی ہلاکت ہو چلے جانا اس کا کوئی ملک و قوم کو فائدہ بھی ہے کہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں لیکن اس کے ایک پہلو تو اس کا وہی ہے کہ جو پوری دنیا میں ایک جو ٹرینڈ چلا ہوتا ہے لوگ اس ٹرینڈ کے پیچھے جاتے ہیں اور اپنا ایمیج بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر خاص طور پر پاکستان کو جس کو ایک عرصے سے اور گزشتا چند دہائیوں سے داشتگردی کا سامنا تھا اور ہم نے بہت ہی کٹھن حالات دیکھے ہیں اور ان حالات میں پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان آنے سے ڈرتے تھے اور پاکستان میں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لئے اس طرح کی سرگرمیوں کو بڑا ضروری سمجھا گیا اور ظاہر ہے کہ یہ پوری دنیا کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں اس اعتبار سے تو آپ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں اور اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ جب دیکھیں ماؤنٹینیرنگ یا جو پہاڑوں کے اوپر چڑھنا ہے کوپ ایمائی یہ پوری دنیا میں بڑا محبوب مشغلہ سمجھا جاتا ہے تو پوری دنیا کے کوپ ایمائی ظاہر ہے کہ وہ اس پر اٹریکٹ ہوں گے اور ان کی توجہ پاکستان کی طرف ہوگی اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے موسم دیئے ہیں اور جس طرح کا جو لینڈسکیپ دیا ہے اور اس طرح سے جیسے دوسری بلند ترین چوٹی کےٹو بھی پاکستان میں ہے تو یہ لوگ جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس طرح اگر وہ محمد ری صد پارہ ہوں یا کوئی اور کوپ ایمائی ہو تو ان کی ان خدمات کو سرہا جانا چاہیے یہ بات تو درست ہے لیکن یہ ایک پہلو ہے یہ بات مکمل نہیں مکمل بات وہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ دوسرا پہلو وہ بہت یہاں ہے دیکھیں خطرات میں آپ نے کہا جی اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنا کیا اس طرح یہ درست ہے خطرات ہر گیم میں خطرات ہوتے ہیں جب آپ فٹبال کھیل رہے ہوتے ہیں جب آپ ہاکی کھیل رہے ہوتے ہیں جب آپ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بال لگنے کا کوئی بھی کوئی کسی طرح کی چوٹ لگ جانے کا گر جانے کا بلکٹ اکس آپ زندہ رہنے میں بھی کئی خطرات ہیں یعنی خطرات تو آپ کو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لہٰذا صرف خطرہ یا خطرے کا امکان ہونا یہ کسی چیز کو ناجائز نہیں کرتا البتہ خطرے کا امکان اس قدر ہو کہ آپ کے بچنے کے امکانات کم ہو جائیں تو پھر اس خطرے کو قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اب یہ عقیدے کے اعتبار سے بھی ہے یہ عمل کے اعتبار سے بھی ہے جہاں یقین ہے اب جب ہلاکت کتنی ہے خطرہ تو ہر چیز میں ہے آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کیلکولیشن کی دنیا میں آپ یہ دیکھ لیں کہ مور دن ففٹی پرسنٹ امکانات ہیں کہ آپ اس خطرے کا شکار ہو جائیں گے جو آپ کو خطرہ کوئی خدشہ ہے تو آپ تباہی و بربادی کے امکانات جو ہیں وہ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہوں تو آپ کو وہ کام وہ چاہے وہ کوئی گیم ہو چاہے وہ کوئی معاملہ کوئی اور ہو اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے تو قرآن نے تو جنرلائزڈ پرنسپل دے دیا اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں علاقت میں نہ ڈالو اب ظاہر ہے کہ جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں جو لوگ تمباکو پیتے ہیں جو لوگ مختلف قسم کے مشروب پیتے ہیں مختلف قسم کا نشہ کرتے ہیں اب یہ ساری چیزیں انسان کو علاق کرنے والی ہیں اسی طرح سے یہ جو گیمز کے اندر جہاں خطرہ بہت ہی کم ہے یہ منیمل ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے فیزیکل گیم جو گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں اس میں کیا حرج ہے لیکن ایک ایسی بات جس میں آپ احتیاطی تدابیر بھی اختیار نہیں کرتے آپ صرف ناموری کے لیے اور پوری دنیا کو دکھانے کے لیے آپ آکسیجن کا سلنڈر بھی نہیں لیتے اور سردیہ میں اس کو جہاں موسم کی شدت اس قدر ہے کہ اس کو ڈیتھ زون اوورال جو کوپ ہے ماہوں کی زبان میں اس کو اس ایریے کو دکھ زون کا آجاتا ہے کہ وہ چوٹی کا ایک حصہ ہے جہاں ظاہر ہے تیز شدید ہوایں ہوں گی آکسیجن کی کمی ہوگی اور کہتے ہیں خون بلکل جم جاتا ہے دماغ پوری طرح کام نہیں کرتا دماغ پوری طرح انسان کا کام نہیں کرتا تو وہاں آپ اگر یہ کوشش کریں کہ میں بغیر آکسیجن کے سلنڈر کے اور بغیر کسی سہارے کے اور میں اس کو سر بھی کر لوں اور سردیوں میں کر لوں تو یہ میرے خیال ہے کلیر کٹ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی بات ہے لہٰذا جہاں ایک طرف ملکی اعتبار سے اس کی قابل قدر اور خراج تحسین پیش کر دینے والی ایک خدمت ہے اور اس کو جو قوم ہیرو سمجھ رہی ہے ساتھ اس پہلو کو نظروں سے مہب نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور یہ ہرگز نہیں ڈالنا چاہیے تھا اور آئندہ بھی جو اس طرح کے جو افراد ہیں وہ اگرچہ ہماری قوم کا بہت بڑا سرمایہ تھا اللہ کرے کہ اب بھی اس کو کوئی امکانات ہوں اور وہ زندہ بچ کے آ جائے اللہ تعالیٰ کوئی موجزہ کر دے اور وہ زندہ بچ کے آ جائے تو اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت میں ہرگز نہیں ڈالنا چاہیے اگر وہ قوم کا سرمایہ تھا تو وہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہم نے بے احتیاطی کی نظر کر دیا بے احتیاطی کی نظر ہو گیا اور یہ جو انسانی جان ہے یہ بہت قیمتی ہے اس کو خامخا اس طرح سے کوئی سٹنٹ کرتے ہوئے یا کوئی ناموری کی خاطر ضائع کرنا یہ کوئی کسی بھی طرح سے یہ مستحسن نہیں ہے اور شریعت نے تو اس کو حرام کیا ہے اور اپنے آپ کو آپ ہلاکت میں ڈالنا ہے چاہوے کسی بھی طرح سے اس لیے میں خاص طور پر نوجوانوں کو جو دیکھیں محمد علی صد پارہ کے ساتھ ہم دردیاں ہم سب کو ہیں اور ہم سب کا دل اس کے ساتھ دھڑک رہا ہے ہمارا دل کر رہا ہے ہمارا جی چاہ رہا ہے ہم سب دعائیں کر رہے ہیں اللہ کرے وہ واپس آجائے اللہ کرے کہ وہ بحفاظت واپس آجائے اور زندہ سلامت ہو اور کوئی اللہ تعالی موجہ کر دے لیکن آئندہ کے لیے لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اور ہمارے خاص طور پر نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ایک حد تک ٹھیک رہتی ہے اور اس حد کے آگے جہاں ہلاکتیں زیادہ ہوں گیم کے نام پر یا کھیل کے نام پر آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہوں تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے شریعت اس کی قطن اجازت نہیں دیتی